اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقل، اقل، مند، انٹیلیکشل کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، ٹٹولتا ہے دیکھئے ٹٹولنا کوئی آحسان کام نہیں ہے، آج تو آرٹیفیشن لائف ہے سب ساری چیزیں محنت کے ختم ہو گئے ہم ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے صبح سے شام تک دو تین مرحلوں میں اگر گھروں میں کچھ پک رہا ہے تو، فخر و فاقہ ہے تو پھر وہ بھی نہیں کنکی ہے تو اس میں سے بھی کنکر نکالے جاتے، چنتے تھے چاول ہے تو اس میں سے بھی، یہوں ہے پسانہ تو اس سے پہلے کنکر نکالتے اور یہ کنکر نکالنے کا کام آسان نہیں اور یہ کنکر نکالنے کا کام عموان بڑے بڑھیاں کرتے تھے جن کی گلاسیس موٹے موٹے گھور گھور کے چن چن کے نکال جائیں اس کے باوجود پھر کنکر آ جاتا اگر کہیں لیکن میں یہ مثال اس لئے دیم آشکل تو بچوں کو معلومی نہیں چننے چنانے کا کنکر کا اب نفس جیسا موٹا شیطان تگڑا انسان کی دنیا آخرت دونوں کو ستناز کرنے والا اس کا محاسبہ کرنا ہے اس میں سے چننا ہے غلازت، گندگی، گناہ، نجاست، خرافات چن چن کے الگ کرنا ہے اچھی اچھی چیزوں کو لانا ہے نفس کا محاسبہ تو اللہ کے پیارے نے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقل من، انٹلیکچل، بہترین انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے، فیوچر کے لیے سب سے صحیح فیوچر کے لیے آمال سالحہ کا زخیرہ کرے کون ہے یہ؟ اقل من اپ رہے گا، اچھا بزنس کرے گا، اچھا کھائے گا، اچھا منٹین کرے گا، سب کچھ کرے گا لیکن بے وخوف کون ہوتا ہے؟ اب وہ سمجھ نہ ہے خال یہ ٹپ ٹاپ ہے، اچھا کھا رہے ہیں، سوسائیٹی میں نام ہے، سب ہے تو انٹلیکچل نہیں ہوتے، بے وخوف ہوتے ہیں وخوف کا مطلب جس کے فطرت میں تھہراؤ نہ ہو، اخوف نہ ہو، تھہراؤ نہ ہو چھر رہا ہے پھالی میں کا بیگن ہے، کبیدر 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 لڑ اقل من جو رہتا ہے ایک جگہ رہے ہیں تو احمق کون ہوتا ہے اللہ کے نبیر شاد فرما رہے ہیں کہ احمق وہ ہے جو نفسانی خواہشات پر چلے نفس جیسا بول رہا ہے، حکم جیسا دے رہا ہے اس کی تکمیل کرتے جا رہے ہیں اور پھر اللہ سے دھیر سارو بڑی بڑی امید مالک جنت دینا یہاں ایک کنے سمال سکے وہاں ستر ہورا ہونا ستر ہور ہونا محل ہونا اچھا ہونا دودھ کی نہرے ہونا شربت ہونا فلا ہونا تو اللہ کے نبی دونوں ڈیفینیشن بتا دیئے تو میرا کام یہ نہیں کہ میں آپ کو آپ کو آپ کو کہوں کہ آپ انٹلیکچل ہے خلمند ہے یا بے خوف ہے میرا کام ہے میں اپنے آپ کو ٹٹونوں کہ میں اقلمند ہوں یا نہیں میں بے وقف ہوں یا پھر بے وقف اسے بچنے کی کوشش کراؤں ویسے ہی آپ کا آپ کا آپ کا سب کا کام ہے کہ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے دوسروں کو نہیں بولنا ہے تو اللہ کے نبی نے اتنا پیارا بتا دیا کہ اقلمند وہ ہے جو نفس کا محاصبہ کرے آخرت کے لئے نیک عمل کا ذخیرہ کرے بے وقف احمق وہ ہے جو خواہشات نفسانی پر چلے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امید دیں بھیر ساری امید دیں اچھے اچھی